بسم اللہ الرحمن الرحیم اوکرہ نے حکومت کو پیٹرولیوم مسنوات کی قیمتوں میں رد و بدر کی سمری پچھوائی ہے جس میں ڈیزل کی قیمتوں میں زافہ کرنے کی تجویز دی گئی ہے جبکہ پیٹرولیوم مسنوات میں حقیق سی کمی کی تجویز کی گئی ہے چینکورنوائرس کی لپیٹ میں آیا ہوا ہے لیکن انسانی اکور کے چیمپنن و مالک کی جانب سے اس کی کوئی مدد نہیں کیجئے ایسے میں پاکستان نے دوستی کا حق ادا کرنی ہے جن کو مدد امداد فراہم کرنے والا سب سے بڑا ملک بڑھ گیا ہے انڈر لینٹین فکیٹ ورڈ کپ کے سیمی فینل نے پاکستان سٹار راج رویتی حریف بھارت کی خلاف میدان میں اترین گئی اب خبر ان تفسیر کے ساتھ حضر اعظم امران حان نے کہا ہے کہ پاکستان کے بارے میں ان کا وہی بیئن ہے جو علام اقبال اور بانی پاکستان پر تھا پاکستان کو حقیقی اسلامی فلاہی لیاست بنانا چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ احساس پروڈرام کی مدد سے پسے میں طبقات کی مدد کرنے کی کوشش کی سکارشفز دیئے گئے ہیں پاکستان میں موجود ایلیٹ کلاس خود کو کانون سے بالا تر سمجھتے ہیں حضر اعظم امران حان کا منیشیا میں تینگ سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ مدینہ کی دنیا کی پہلی فلاہی لیاست تھی جہاں وہ قانی نافذ ہوئے جو آج دنیا کی ترقیات ممالک میں لاغو کیا جا رہے ہیں مدینہ میں کوئی بھی قانون سے بالا تر نہیں تھا حلیفہ بھار کے خلاف یہودی کیس جیر گیا برقسمی سے ہم لوگ درست سمجھ سے مڑ گئے ہیں پاکستان کو مدینہ جیسی فلاہی لیاست بنانا چاہتے ہیں پیرانی انطلاب کے بعد مغربی دنیا میں خوب پھیلا کہ شاید اسلامی ریاست کی حامی پوری دنیا پر قبضہ کرنے جا رہے ہیں اس سوچ نے مغرب میں اسلامفوبیہ کو پھلایا ہے یہ مسلم ممالک رینواؤں کی ناکامی ہے انہوں نے کہا کہ اسلام کے بارے میں انہوں لوگوں کی آراب پیش کی جاری ہے جبکہ اسلام کا پتہ ہی نہیں ہمیں اسلام اور نشط گردی کو الگ الگ سمجھنے کی ضرورت ہے اوگرہ نے حکومت کو پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں ردو بدر کی سمری بھیجوائی ہے جس میں ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کرنے کی تجویز کی گئی ہے تفصیلات کے مطابق پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں ردو بدر کی سمری حکومت کو بھیجی گئی ہے نیجی ٹی وی کے مطابق لائٹ ڈیزل کی قیمت میں ایک روپیہ دس پیسے اضافہ جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل دو روپے سنتالیس پیسے مہنگا کرنے کی تجویز دی گئی ہے اوگرہ کی سمری میں پیٹرول کو چھے پیسے جبکہ مٹی کا تیل شیہ سٹھ پیسے سستہ کرنے کی بھی تجویز دی گئی ہے نئی قیمتوں کا اطلاق یہ کم تربیدی سے ہوگا چین کرونا وائرس کی لپیٹ میں آیا ہوگا ہے لیکن انسانی کوک کے چیمپئن ممالے کی جانتشز کی کوئی مدد نہیں کی جاری ایسے میں پاکستان نے دوستی کا حق انہا کر دیا اور چین کو امداز فراہم کرنے والا سب سے بڑا ملک بن گیا ہے میڈیئر سپورٹس کے مطابق چین کے وزارت حرجہ نے علامی طاقتوں سے اپیل کی تھی کہ میڈیکل آئیشیا کی فوری مدد کی ضرورت ہے لیکن کسی ملک نے چین کی مدد نہیں کی مشکل وقت میں امریکہ نے چین کی مدد کرنے سے نہ صرف انکار کر دیا بلکہ اپنے تجارتی مفادات دوننے لگا امریکہ کے صدر اور وزیر تجارت نے کرونا وائرس کے حوالے سے انتہائی غیر ذمہ دارانہ بیانات بھی دیئے مشکل کی اس گڑی میں پاکستان اپنے دوست کے مدد کو آگے بڑا اور سب سے زیادہ امداز فراہم کرنے والا ملک بن گیا پاک فضائیہ کی جانب سے بھی طیبی علات پر مشتمل فوجی جہاز چین بے دیا گیا یہاں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ آخر چین جیسے ترقی آفتہ ملک کو پاکستان جیسے ترقی پذیر ملک کی مدد کی ضرورت کیوں پڑی واضح رہے کہ دنیا کے کسی بھی ملک کے پاس ہنگامی حالات سے نمٹنے کے یہ ایک خاص حد تک سامان موجود ہوتا ہے زدزلوں سنامیوں سمیر دیگر قدرتی آفات میں کسی بھی ترقی آفتہ ملک کو بھی امدازی سامان دوسرے ممالک سے منگوانے کی ضرورت پڑتی ہے ہنگامی حالات سے نمٹنے کے کچھ امدازی سامان وی ایچو کی نگرانی میں دنیا کے مختلف ممالک میں تیار کیا جاتا ہے جو مشکل وقت میں مطلقہ ملک کو فراہم کر دیا جاتا ہے لاہور میں بھی وی ایچو کے لیے امدازی سامان تیار کیا جارہا ہے فیکٹری موجود ہے جہاں سارا سال امدازی سامان تیار ہوتا رہتا ہے اور ضرورت پڑھنے پر دنیا کے مختلف ممالک کو بھیجے جاتا ہے تفصیلات کے مطابق آئی سی سی انڈر نائنٹین ورڈ کپ میں منگل کو پاکستان اور بھارت پہلے سی میں فائنل میں مقابل آ رہے ہیں یہ مرحلہ عبور کرنے والی ٹیم نو فروری کو شیڈول فائنل میں رسائی حاصل کر پائے گی اس سے قبل دونوں ٹیم میں مطارب بار آئی سی سی انڈر نائنٹین ورڈ کپ جیت چکی ہیں پاکستان انڈر نائنٹین کرکٹ ٹیم نے یہ کارنامہ دو مرتبہ دو ہزار چار اور دو ہزار چھے میں انجام دیا ہے جبکہ دفاعی چیمپین بھارت اس سے قبل چار مرتبہ ٹائٹل قبضے میں رکھ چکا ہے دونوں ٹیمیں اس سے قبل دو ہزار چھے ایڈیشن کے فائنل میں نمبر آزمات ہو چکی ہیں اس تاریخی میچ میں پاکستان نے ایک سو نو رنس پر مشتمل کم حدف کا دفاع کرتے ہوئے حریف ٹیم کو ایک اتر رنس پر ڈھیر کر کے شکست دو چار کیا تھا اس وقت پاکستانے ٹیم کے کپتان سرفراز احمد تھے انور علی اور اماد وسیم بھی چیمپین سائٹ کا حصہ رہے تھے اب تک کے لیے تیمی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزید کیجئے ہمارا چینل اور پبلک آئی ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ